آپ نے بھی اعباد اٹھائے گی کافی لیٹ انہوں نے مانگ اٹھائے گی آپ کی سنجریہ سے دیکھتے کونگریس پارٹی آپ نے پورے دیش میں سب سے پہلے ہریانا میں لاغب ہوا تھا تب بی جے پی نے ویروہد کیا تھا اس کے باوجود یہ آج بھی ہریانا میں اس فیصلے کے ادھار پہ آرکسن جو آرکسن جو آرکسن جو کمجور ہیں بی پیر گریب ہیں ان کو آج با جو ہے جو ہے چھتیس برادری کے جو ایسے سریوار ہیں ان کو اس کا لاب مل رہا ہے اور اسی کو کوپی کیا ہے بی جے پی اور وہ بھی کوپی بالکل آخر میں کیولے ایک جملہ چھوڑا ہے لوگ کا جو ہے چھتیس لوگوں کو ان پر بشواس نہیں ہے ست جین اپ چناو جس طرح سے ستہ کا سمی فائنل مانا جا رہا ہے کونگریس نے جس طریقے سے ایک جوٹسہ دکھائی ہے کیا ہم مان کے چلیں کہ جو آنے والے الیکشن ہے کونگریس اسی ایک جوٹسہ کے ساتھ اس میں اُترے گی کونگریس ایک جوٹسہ سے اُتھے اُترے گی اور جین اپ چناو جو ہے بہت ہی ایسے سمیے پر ہو رہا ہے مہترپون چناو اس میں ایک بات یہ اور ہے کیونکہ یہ جین ہمیشہ انیلو کا بسکتی دو آرسے انیلو کے پرتیاشی بڑی ماری جتے ہیں اور انیلو جتے ہیں لوگ سلامے جین سے بیجے پی کافی پڑکتے ہیں تو بیجے پی اور انیلو دونوں کو پٹکنی جو ایک دہتار انیلو وہاں سے جیتی آ رہی تھی پر میں سمکتا ہوں کہ جین میں اس وارت بانس کا اور انیلو کی جیت تاریخ ہیں اسے کرم کو توڑنے آ کام اس پر کیا جائے سب بہت ہس سرکار کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ جی سٹ کا بھی نیا سروٹ بولی کے آئی ہے بیجے پی سرکار فیل ہو چکی ہے یہ سرکار لوگ اس سرکار کو بدلنے کی تیاری کر دیں آنے والے میں آپ دیکھنا چاہے دیش کی بات ہو یا ہمینے بردیش کی بات ہو لوگ بیجے پی سے پیچھا چھوڑانے کا کام کر دیں جن تین رجیوں میں کونگریس نے جن کو حرایا ہے حجبہ نے انہیں اپنا راشتی اپردیکش بنائے شنگرہ سنگھ چوان ہے ان کے ان کا فیصلہ ہے وہ تو بی جی پی